اسلام علیکم آج بروس جمعیرات پچیس اپریل آر ایف آئے بلیٹڈ کے ساتھ میں ہوں نورین چودری سب سے پہلے ہیڈ لائنز صدر زرداری کی چائنہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی کے چیئرمن سے ملاقات کہا سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل چاہتے ہیں دو طرف تعلقات کو خراب کرنے والا دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوگا حکومت کا کام انڈسٹری چلانا ہے پولیسی دینا نہیں تاجروں کی مدد سے ہر چیلنج کا مقابلہ کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی میں خطاب پاکستان کو بھارت کے ساتھ ہونے والی تین جنگوں کے مقابلے میں افغانستان کے اندرونی حالات سے زیادہ نقصان پہچا افغانستان میں پاکستان کے نمائندہ خصوصی صفیر آصف دورانی کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب بلوچستان کے علاقے ہرنائی اور دکھی میں کوئلہ کی کان میں زہریلی گیز بھڑ جانے سے چار کانکن جانبہ حق ایک کانکن کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری غزہ کے الناصر اور الشفاہ سپتال میں دو اجتماعی قبروں سے تین سو سے زائد لاش برامت ہونے پر اقوام متحدہ اور یورپی یونین کا تحقیقات کا مطالبہ کہا لاشوں میں خواتین بزرگ اور مریض بھی شامل ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن تین روزہ دارے پر چین پہنچ گئے چین سے تائیوان سے مطالب تحمل سے کام لینے اور چینی تجارتی طریقوں پر امریکی تحافظات پر بات کریں گے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی مایوس کن کارکردگی پر چیئرمن پی سی بی محسن نکوی نے ایکشن لے لیا ویمن سیلیکشن کمیٹی تحلیل نئی سیلیکشن کمیٹی میں سابق کرکٹر عبد الرزاق آسد شفیق اور سابق ویمن کرکٹرز بھی شامل ہیڈلینز آپ نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانے صدر زرداری سے چائنہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی کے چیئرمن کی ملاقات صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے پرعظم ہے چین کے وفد نے چائنہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی کے چیئرمن کی خیادت میں صدر سے ملاقات کی اس موقع پر صدر آصف علی زرداری نے رابطوں کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل چاہتے ہیں انہوں نے بشام میں چینی شہریوں پر دشتگردوں کے حملے پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے دشمن دو طرفہ تعلقات کو نقصان بہچانا چاہتے ہیں انہیں اپنے عظم میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی میں خطاب میں کہنا تھا کہ تاجروں کی مدد کے بغیر مشکلات حل ہونا بہت مشکل ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کراچی میں وفاقی اور صوبائی کابینہ کے اجلاد سے خطاب کے دوران تاجروں سے مدد طلب کی اور اس موقع پر انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے نچکاری شفاف بنانے کی بھی یقین دہانی کروائی اس حوالے سے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کا کام انڈسٹری چلانا نہیں پالیسی دینا ہے پاکستان ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے اسے آگے لے کر جانا ہے جبکہ معروف تاجر عارف حبیب نے وزیراعظم کو بھارت سمیت پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر بنانے اور بانی پی ٹی آئی عمران خان سے باتچیت کی تجویز پیش کی وفاقی کابینہ نے نو سال قبل قطر سے کیے گئے معاہدے کی دوبارہ منظوری دے دی ہے قطر اور پاکستان کے درمیان دو ہزار پندھرہ میں معلومات کے تبادلے ریسرچ اور سٹیڈیز کا معاہدہ ہوا تھا لیکن معاہدے کی دستاویزات گم ہو گئیں وزیراعظم شہباز شریف کے نوٹس لینے پر توسیق کی دستاویزات نہ مل سکیں جبکہ قطر نے منظوری کے بعد معاہدے کی دستاویزات پاکستانی حکام کے حوالے کر دی تھی وزیراعظم کی ہدایت پر نو سال پرانے معاہدے کو کابینہ سے دوبارہ منظور کروا لیا گیا ہے افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی صفیر آصف دورانی نے کہا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ ہونے والی تین جنگوں کے مقابلے میں افغانستان کے اندرونی حالات سے زیادہ نقصان پہنچا ہے آصف دورانی نے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹیجک اسٹاڈیز اور جرمن فیڈرک ایبرٹ اسٹیفننگ کے زیر احتمام ایک روزہ بین الاقوامی کانفرنس پاکستان ان دی امرجنگ جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں گزشتہ دو دہائیوں کے دوران اسی ہزار سے زائد پاکستانی حلاق ہوئے ہیں اور ملک کو آج بھی جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ نیٹو آف آج کے انخلاقے بعد امید تھی کہ افغانستان میں آمن آئے گا تاہم یہ توقعات پوری نہ ہو سکی بلوجستان کے علاقے ہرنائی اور دکی میں کوئلہ کان میں زہریلی گیز بھر جانے سے چار کان کن جا بہاک ہو گئے جبکہ ایک کان کن کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے ہرنائی کے مائن اسپیکٹر عبد الرشید عبرو نے کہا کہ ہرنائی کے تحصیل شہرگ میں کوئلہ کان میں افسوسناک واقعہ رونما ہوا جس کے نتیجے میں کان میں معاینے کے لیے جانے والے پشین کے رہائشی عبدالباری اور لالی نامی کان کن جا بہاک ہوئے کان کنوں کی لاشوں کو کوئلے کی کان سے نکال کر دہی ہیلتھ شہرگ منتقل کر دیا گیا ہے جہاں سے ضروری کاروائی کے بعد انہیں مرسا کے حوالے کر دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چھ ماہ سے مذکورہ مائن بند تھی تاہم ٹھیکے دار یا مالک کی جانب سے کان کنوں کو کان کے معاینے کے لیے بھیجا گیا تو یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا اور دو کان کن جا بہاک ہو گئے جبکہ دکی میں بھی کوئلے کی کان میں حادثہ رونما ہوا جہاں زہریلی گیس بھڑ جانے سے تین کان کن فس گئے عبدالرشید عبدالو نے بتایا کہ دکی میں موجود ریسکیو اداروں نے فوری طور پر دو کان کنوں کی لاشن نکال لی ہیں جبکہ ایک کان کن کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے سپریم کورڈ کراچی میں دو سال چار ماہ بعد کراچی تجاوزات کیس کی سماعت ہوئی ہے کیڈی اے نے بورٹ بیسن پر تعمیر امارہ سے متعلق ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی ڈائریکٹر لینڈ منجمنٹ کی جانب سے ریپورٹ عدالت میں جمع کروای گئی ریپورٹ کے مطابق پلوٹ نمبر کام تری بلوک سکس اسکیم فائف کبھی رفاہی بلوٹ نہیں تھا وہ شروع ہی سے کمرشل پلوٹ تھا ریپورٹ میں کہا گیا کہ کام تری کا سائٹ پلان بھی جاری کیا جا چکا ہے امارت پارک کی جگہ پر نہیں نہ ہی انکروچمنٹ کی گئی ہے وہ ایک کمرشل پلوٹ ہے عدالت نے کیس میں متعلق حکام سے شہر میں رفاہی پلوٹوں اور تجاوزات کے خاتمے سے متعلق ریپورٹ طلب کر رکھی ہے غزہ کے الناصر اور الشفاہ اسپتال سے دو اجتماعی قبروں سے تین سو سے زائد لاشے برامت ہونے کے بعد اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے تحقیقات کا منطالبہ کر دیا ہے قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے نے کہا ہے کہ گزشتہ روز الناسر اسپتال سے تین سو چوبیس لاشے برامت ہوئیں فلسطینی سیویل ڈیفنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ برامت کی جانے والی لاشوں میں خواتین، بزرگ افراد اور مریض بھی شامل ہیں جن میں سے صرف چند کی شناخت ہو سکی ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے ہلاکتوں کی آزادانہ، موثر اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے امریکہ نے افغانستان میں طالبان ریاست کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے خواتین کے کام اور تعلیم کے حوالے سے اپنے احکامات کو تبدیل نہیں کیا امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ریپورٹ میں طالبان کی زیر اقتدار افغانستان میں رونما ہونے والی تباہ کاریوں کا ترجیہ کیا گیا امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری انٹونی بلنکن نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ اسلامی ریاست کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادن نہیں رکھتے طالبان نے خواتین کے کام اور تعلیم کے حوالے سے اپنے احکامات کو تبدیل نہیں کیا انہوں نے کہا کہ قیدیوں کی نوے فیصد شرعہ سیاسی لیڈران پر مشتمل ہے دو ہزار اکیس میں افغانستان پر قبضے کے بعد طالبان نے ملک میں انتشار اور بد آمنی کی صورتحال برپا کر دی ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے خواتین کی تعلیم پر پابندی آئیت کرنے کے ساتھ ملک میں دہشتگردی کا ماحول قائم کر رکھا ہے بیان میں کہا گیا کہ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغان میڈیا کو پابندیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صحافت افغان سرزمین پر ایک مزاق بن کر رہ گئی ہے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن تین روزہ دورے پر چین پہنچ گئے امریکی سفارتکار بیجنگ میں چین کے عالی حکام سے ملاقات کریں گے تائیوان سے متعلق تحمل سے کام لینے کی درخواست کریں گے چینی تجارتی طریقوں پر امریکی تحافظات کا اظہار بھی کریں گے جو انتخابی سال میں صدر جو بائیڈن کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے انٹینی بلنکن دونوں ممالک کے ماہ بین تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ سال جون میں ان کے آخری دورے کے بعد سے دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان تناؤ واضح طور پر کم ہوا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں امریکہ اور جاپان کے جانب سے پیش کی گئی خلام ایٹمی ہتھیاروں کی دور کے خلاف قرارداد کو روس نے ویٹو کر دیا ہے روس نے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ اور جاپان کی گھناؤنی سازش ہے جسے کانسل کو دھوکہ دیا جا رہا ہے پندرہ رکنی سلامتی کانسل میں قرارداد کے حق میں تیرہ اور روس نے مخالفت میں جبکہ چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا قرارداد میں تمام ممالک سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ خلا میں جاہری ہتھیاروں یا بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے دوسرے ہتھیاروں کو تائنات نہ کریں جیسا کہ انیس سو سٹھ سٹھ کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت پابندی آئیت کی گئی تھی جس میں امریکہ اور روس شامل تھے عالمی جاہری توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران جاہری بم بنانے کے لیے مدلوبہ افزودہ یورینیم حاصل کرنے سے مہینوں نہیں بلکہ ہفتوں کی دوری پر ہے عالمی جاہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل ماریانو گروسی نے واضح کیا کہ ایران جاہری بم بنانے کے لیے کافی افزودہ یورینیم حاصل کرنے سے مہینوں نہیں بلکہ ہفتوں کی دوری پر ہے ساتھ ہی واضح کیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایران کے پاس اس وقت جوہری ہتیار موجود ہے یا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ یورینیم کی افزودگی خطرے کی گھنٹی ہے لیکن کوئی بھی یہ بات حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ ایران اب جوہری ہتیار رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک فانکشنل نیوکلئر وار ہیٹ کو آزادانہ طور پر مواد کی تیاری کے علاوہ بہت سی دوسری چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے رافیل گروسی نے کہا کہ یورینیم کی افزودگی اور ایران کی جوہری تنصیبات تک بین الاقوامی معاینہ کاروں کی محدود رسائی نے اس کی جوہری سرگرمیوں کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے ویسٹ انڈین ویمن کرکٹ ٹیم کے خلاف پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی مایوس کنکار کردگی پر چیرمن پی سی بی محسن نقوی نے ایکشن لیتے ہوئے پہلے مرحلے میں ویمن سیلیکشن کمیٹی تحلیل کر دی ہے ویسٹ انڈین کی ویمن کرکٹ ٹیم نے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر ونڈے سیریز میں کلین سویپ کیا اس ناقص کار کردگی کے بعد پہلے مرحلے میں پاکستانی ویمن کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کو تحلیل کر دیا گیا ہے اور کمیٹی کی اثریں نو تشکیل کر دی گئی ہے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی نئی سیلیکشن کمیٹی میں ساتھ ارکان کو شامل کیا گیا ہے ثابت کرکٹر عبد الرزاق، آسد شفیق، ثابت ویمن کرکٹرز اسماویہ اقبال اور مارینہ اقبال نئی سیلیکشن کمیٹی میں شامل ہیں جبکہ عبوری ہیٹ کوچ پاکستان ویمن کرکٹ محتشم رشید، ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان نداردار اور ثابت کرکٹر بطول فاطمہ بھی سیلیکشن کمیٹی کی ارکان میں شامل ہوں گی اس کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکبان موسیقی